میری پیاری اسلامی بہنوں آن میں پچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں آن میں آپ سے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے میں اس چینل پر ڈسکس کیا کروں گی تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میری چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر رہیں لائک کریں ویڈیوز پہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میری چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس پہ کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کے جو ہے وہ وڈن کو ضرور دبالی جیگا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اچھا جی میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کا تعرف قرآن چاہتی ہوں کہ قرآن پاک جو ہے وہ کیا ہے اچھا جی قرآن پاک جو ہے وہ سب سے افضل اور اشرف کتاب ہے وہ اس طرح سے کہ جس زبان میں جو ہے نازل ہوئی ہے وہ زبان بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے عربی زبان جو ہے اس کی حضرت جبرائیل امین جو فرشتہ ہے جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے حضرت جبرائیل امین اس کے بعد جس نبی پر یہ نازل ہوئی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس مہینے میں نازل ہوا ہے امزان المبارک وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اچھا جی تو میری پیاری بہنوں ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو قرآن پاک ہے یہ ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لئے ہم اپنی زندگیاں جو ہیں اگر قرآن پاک کے مطابق گزاریں ہماری زندگیاں بہت آسان ہیں اب دیکھیں آج کل کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو تو پڑھتے نہیں ہیں لیکن اور کاموں میں ہمارا جو ہے وہ بہت دل لگتا ہے قرآن پاک ویسے ہی بند گھروں میں پڑھے ہمیں ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کو بھی پڑھنا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے وہ پڑھ تو لیتے ہیں ٹھیک ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سب سے میرے نزدیک بندہ وہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے تو ایک صحابی نے عرض کیا اے میرے آقا اگر قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے سے سواب ہوگا ہم آپ کے نزدیک ہوں گے یا نہ سمجھ کر پڑھنے سے نہ سمجھ کر بھی پڑھنے سے آپ کے نزدیک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ سمجھ کر پڑھنے سے بھی تم میرے بہت نزدیک ہو جاؤ گے تو اب دیکھیں میری پیاری بہنوں دیکھیں اگر ہم قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں تلاوت تو اس کی کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا لکھا ہوا قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہماری جو زندگیاں ہیں اگر ہم ان کو مطلب جو ہماری جو زندگی ہے وہ قرآن پاک کے مطابق بزاریں ہماری زندگی کتنی خوشحال ہو سکتی ہے ہم جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہن سکتے ہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے تو میری پیاری بہنوں میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں اس کو سمجھ کر پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں کیا کیا دکھا ہوا ہے تو میری بیاری بہنوں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے تو اب دیکھیں آج کل ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ ٹی وی چل رہا ہے موبائل چل رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ہر کام ہو رہا ہے لیکن قرآن پاک جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا تو بہت بڑے تفسیر کیسے لکھی انہوں نے فارسی زبان میں سب سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا وہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں پہلے والی انہوں نے جو ہے قرآن پاک کی تفسیر فارسی زبان میں لکھی جب فارسی زبان میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے تو جو ہندو تھے جو انگریز تھے ان کو جو ہے وہ مطلب جو ہے اپنی پڑھ گئی کہ مطلب اب تو جو ہے مسلمان جو ہیں ان کو جہاد کا پتہ چال جائے گا اور یہ جو ہے نا اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلنے لگے گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے نا وہ تفسیر جو لکھتے تھے تب فارسی زبان میں تو انہوں نے نا ان کی کیا کیا انہوں نے دونوں انگوٹھے کار دی یہ ہاتھ کے اب جب ہاتھوں کے انگوٹھے کارتے ہیں تو وہ اس کے باوجود بھی وہ ہاتھوں سے کام جو ہے وہ کیا گھر پھرے چلاتے رہے جب وہ ہاتھ چلاتے رہی ہیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بغیر انگوٹھوں کے بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے ان کے پورے جو ہے وہ ہاتھ ہی کار دیے اچھا اس کے بعد جب ان کے ہاتھ کار دیے گئے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر کو جو ہے وہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے چنا ہے اب جو شاہ عبدالقادر تھے انہوں نے قرآن پاک کی جو ترجمہ تھا نا قرآن پاک کا وہ جو ہے اردو زبان میں لکھا جب انہوں نے اردو زبان میں لکھا تو ابھی قرآن پاک کی تفسیر نہیں لکھی تھی ابھی صرف ترجمہ ہی لکھا تھا پھر انہوں نے چالیس سال تک جو ہے چالیس سال جو ہے اتقاف پر بیٹھ کے دلی کے چاندنی چونک میں انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھتے رہے قرآن پاک کی تفسیر لکھی انہوں نے اتنی قرآن پاک کی خدمت کی اور جب پوری تفسیر ہو گئی تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں نے تیری قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے میں جب تو قیامت کے دن جو ہے جب تو بندوں سے حساب کتاب مانگے گا تو سب حساب کتاب دیں گے اور میں اپنی بگل سے قرآن پاک نکال کر کہوں گا کہ یا اللہ میں نے چالیس سال تیری قرآن پاک کی خدمت کی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو معاف فرمائیں گے تو اسی طرح کسی شخص نے جو ہے نا وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے عرض کی دعا کی کہ یا اللہ میں نا ان کو اپنی خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں جو شاہ عبدالقادر ہیں جنہوں نے چالیس سال تک جو ہے تقاف پر بیٹھ کے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ان کی شاہ عبدالقادر کی زیارت نصیف فرمائی اس شخص کو تو وہ شخص ان سے کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ نے چالیس سال جو ہے وہ قرآن پاک کی خدمت کی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اتنی دیر تک قرآن پاک کی خدمت کرتے رہے ہیں چالیس سال آپ نے خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے میں کیا نام دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہے میرے اردگرد چودہ چودہ میل تک لوگوں کو مطلب چودہ چودہ کلمیٹر جو اردگرد چاروں طرف چودہ چودہ میل تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معاف فرما دیا ہے اور ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی ہے تو دیکھیں میری بہنوں قرآن پاک کی جو ہے وہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کو پڑھنے کی اور ہم لوگ جو ہیں وہ آج کل کیا کر رہے ہیں قرآن پاک تو کیا پڑھنا ہے جو ہے وہ اس کو دیکھتے تک نہیں ہے اس کو اٹھاتے تک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کو ہدایت کا نمونہ اس کو پڑھیں اس میں دیکھیں گے اس میں لکھا کیا ہے کس طرح سے پہلی قوموں پہ عذاب آیا ہے اس میں جو ہے جو قرآن پاک ہے اس کو پڑھنا جو ہے وہ کتنا سواب ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں بجائے کہ ان کو جو ہے وہ غلط رستوں پر چلانچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیں خود بھی قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں اب آج کل جو ہے وہ جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کسی کو بھی قرآن پاک نہ تو صحیح سے پڑھنا آتا ہے نہ تو ان کا جو ہے اس کا مطلب پتا ہے کہ قرآن پاک کیا چیز ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے ماں باگ کا احترام کسی کو نہیں پتا بچے ماں باگ سے بتمیزی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ اندہ حیران رہ جاتا ہے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے اور اتنی بڑی بات کر گیا ہم ان کو کارٹون دکھاتے ہیں فلمیں دکھاتے ہیں وہ جو کچھ اس میں دیکھتے ہیں وہ وہی گھر میں باتیں کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ ایک زارش کروں گی کہ ان چیزوں سے ہٹ کے آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں قرآن پاک ان کو سکھائیں تاکہ وہ قرآن پاک جو ہے اس کو سیکھیں اور جو ہے وہ آگے بھی پھیلائیں اور خود بھی آپ قرآن پاک کو سیکھیں آگے بھی پھیلائیں فائدہ بھی پہنچیں آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جو ہے وہ اسلام کا جو پیغام ہے یہ ہم نے ایک جو اگر اسلام کا میرے چینل بنایا ہے اسلام چینل تو جو ہے وہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے پیغام ہے وہ آگے سے آگے لوگوں تک پہن سکے آپ ضرور اس کو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا کومنٹ بھی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اچھا جیے اب مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سب کی جو پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ دور کرے اور قرآن کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی اس کا پھیلانے کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک جو ہیں وہ بہت بڑی ذات ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہیں اللہ سے جو مانگو کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا خود کہتے ہیں کیونکہ ہے مجھ سے مانگنے والا تو کیوں نہ ہم سارے ملکے اللہ سے مانگیں اللہ سے دعا کریں اللہ کا قرآن پڑھیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو اور دوسرا کا بھی فائدہ حاصل ہو قرآن کو پڑھیں اور اس کو آگے پھیلائیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل حسان فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی حصیبتیں پریشانیاں مشکلیں آفتیں بیماریاں سب کچھ دور کر دیں اللہ اور اللہ پاک اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ ہاں پر بار بار حاضر نصیب فرمائے اللہ پاک جو ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہیں اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں اللہ پاک ہمارے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرمائیں اور ہمیں نیک رستے پر چلنے کی تفریق عطا فرمائیں آمین سمامین یا رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ خیری خلقیری محمد موالی و صحابی اجمائی